ناظرین رات کو برتن نہ دونے کے بارے میں ہم آپ کو اسلام اور سائنس دونوں کی تعلیمات سے اگاہ کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایہ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آگاز ہو یا جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو اپنے گھر کی کھڑکیاں اور دروازوں کو بند کر لو کیونکہ شام کے بعد شیعتین فضاء میں پھیل جاتے ہیں اور اس رات کے وقت اس پہر میں اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا رات کے اس وقت اللہ سے شیطان کی پناہ مانگو اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ٹھک دو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجا دیا کرو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کا جتنا کام جو انسان نے کرنا ہو تو چاہے کتنی بھی تھکاوت بھی کیوں نہ ہو یہ کام وہ ہیں جو تقریباً سب لوگ کرتے ہیں ہر کام کرنے سے پہلے ان سب چیزوں پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے رات کو سوتے وقت اپنے برتنوں کو ڈام کر رکھیں اور کوشش کریں کہ گندے برتن رکھ کر نہ سویں کیونکہ گندی چیزوں پر ہی شیطان آتا ہے اپنے گھر کو صاف رکھیں اور سونے سے پہلے یہ لازمی دیکھ لیا کریں کہ گھر صاف ہو احتیاط کریں کہ اپنے اردگرد کی جگہ کو صاف رکھا جائے اس سے شیطان دور بھاگے گا گندی اور پلی جگہوں پر شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے ہم نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے شیطان کے وسوسوں اور شیطانی کاموں سے بچنا ہے اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے اور دنیاوی آخرت کی بلائی ہے اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حقائط ملاحظہ فرمائیں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور ارز کرنے لگی یا علی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے گھر میں یہ پریشانیاں یہ تکلیف یہ بے برکتی آخر یہ سب کیوں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے ارز کیا کہ کیا تم رات کو برطن دو کر سوتی ہو یا ایسے ہی کھلے چھوڑ کر سوتی ہو تو اس عورت نے کہا کہ میں تو رات کو برطن ویسے ہی چھوڑ دیتی ہوں اور صبح اٹھ کر دوتی ہوں جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت تمہیں چاہیے کہ تم رات کو برطن کھلے چھوڑ کر مت سو تمہاری بے برکتی کی وجہ یہی ہے اس رات کو برطن دو کر سویا کرو یا پھر کوشش کیا کرو کیونکہ جتنا جلد ہو سکے کسی سے کہہ کر یا کسی ساتھ والے کو اپنے ساتھ ملا کر یہ برطن دلوالو برطنوں کو تم نے رات بر کھلا نہیں چھوڑنا اس سے ہمیں یہ تعلیمات ملتی ہے کہ رات کو کبھی بھی برطن گندے نہ چھوڑے جائیں بلکہ جتنے بھی برطن ہوں وہ رات کے وقت ہی دو کر پھر بندہ سوئے کیونکہ اگر وہ کھلے رہے پڑے تو رات کو آپ دو کر نہ سوئیں تو اس سے آپ کے گھر میں ببرکتی آنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں جو کہ یقینی طور پر آپ نہیں چاہیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آتا ہے وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے پورے گھر میں اگمینتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں جھوٹے برطن رکھے ہوتے ہیں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا وہ فرشتہ واپس لوڑ جاتا ہے اسی لیے ایسا گھر اللہ کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے جس گھر میں رات کے جھوٹے برطن رکھے ہوتے ہیں تو اسی گلتی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سکون ہو گھر میں برکت ہو تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برطنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے مستحق کم قوت والا ہے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا فرماتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات وقت پر رزق پہنچاتا ہے چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں نہ سمندر کی طریقیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھولتا ہے یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کے رزق کے وسط کبھی انسان کو روزی کے وسط کے ذریعے آدماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے اور کبھی معاشر کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر استقامت اور با مردی کا انتہان لینا چاہتا ہے اور ان سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان کے مال کے لیے وبالے جان بن جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چین چھین لیتی ہے اچھا سورہ توبہ کی 55 آیت میں ارشاد ہوتا ہے ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مرے آپ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی ان غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزنگر میں تنگی آتی ہے ناظرین اس کے علاوہ برطن کو جوٹا چھوڑنے کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برطن ہوں گے تو ان برطنوں میں چھوٹے چھوٹے بکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بر ان کی تداد بڑھنے لگتی ہے پھر وہی بکٹیریا ترہ ترہ کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں ایسے برطنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برطنوں کو صاف کر کے ہی سونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برطنوں کو ڈھاپ دیا کرو یعنی کہ برطنوں کو کھلا نہ چھوڑو کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برطن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تھوکتا ہے اس لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برطنوں کو ڈھک دیں ناظرین سائنس کی تحقیقات کی مطابق بھی دیکھا جائے تو رات کو برطن دو کر سونا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ برطن نہ دونے اور ساری رات یوں ہی پڑے رہنے کے باعث ان میں ترہ ترہ کے بکٹیریا اور جراسیم جنم لیتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مردر ثابت ہوتے ہیں ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر برطنوں کو زیادہ دیر تک گندہ چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی ایک عجیب و گریب تکلیف شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ ترہ ترہ کے خطرناک تیڑے مکوڑے پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے برطنوں کے اندر جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں سائنس کے مطابق برطن دونا بزاتے خود ایک ذہنی برزش ہے ایک نئی امریکن تحقیق سے پتا چلا کہ برطن دونا تھکے ہوئے ذہن کو آرام پہنچاتا ہے امریکہ کے فلوریڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں ہونے والے حقیق کے مطابق گریلو کام کاج خاص طور پر برطن دونا ذہنی دباؤ کام کرنے کی ایک ایسی مشک ہے جس سے الجے اور تھکے ہوئے دماغ کو فوراں آرام پہنچایا جا سکتا ہے محققین نے برطن دونے کے دماغ کی بلائی اور فائدہ قرار دیا ہے جو سوچ اور خیالات پر توجہ رکھنے کی ایک مشک ہے اس لیے جب بھی ذہن کو آرام دینے کی ضرورت ہو تو خوشی خوشی برطن دوئیں عام طور پر رودمرہ کے گھر کے کام کاج میں لگے رہنے کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے لیکن ایک نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گریلو کام کاج خاص طور پر برطن دونے کو ذہنی دباؤ کام کرنے کی مشک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام بھی پہنچایا جا سکتا ہے برطن دونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا اور مشکت کا کام سمجھا جاتا ہے لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاور کو دور کرنے کے لیے ایک موصف طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں دماغ کی بلائی اور بہتری کی تو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک آپ کی اچھی صحت اور خوبصورت زندگی کا زامن ہے مصبت سوچ اور ہمدرد انسان ایسی زندگی گزار سکتا ہے یہ آپ کے اندر مصبت سوچ اور حسن سلوک کی صلاحیتیں پیدا کرتی ہے اللہ پاک ہمیں پرسکون اور صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین ناظرین کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نینانمے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں شکریہ